پردھان مندری نرین لموڈی سے ملاقات کے بعد مکہ مندری شیوراج سنگھ چوہان کے پت پر رہنے اور نہ رہنے کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں اٹکلوں کی وجہ ہے بھاچپا کے راشتی مہا سچب کیلاش ویجے ورگیہ کا ایک بیان کوالیئر میں کیلاش ویجے ورگیہ سے جب بدلکاروں نے پوچھا کہ کہ دوہزار تئیس کے ویدان سبا چناؤں میں شیوراج سنگھ چوہان ہی چہرہ ہوں گے تو کیلاش ویجے ورگیہ نے بڑا سیاسی جواب دیا انہوں نے کہا کہ شیوراج سنگھ چوہان آج تو ہمارے نیتہ ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس تک رہیں گے یہ کالپنک پرشنیں کوئی جوتیش اچاریے نہیں ہوں جو بتا دوں وہ یہاں نہیں رکھے ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ رہیں اس پر بھی انہوں نے ٹپڑی کی وہ بولے میں کیا چاہتا ہوں بلکل چاہتا ہوں پارٹی بھی چاہے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بدوار کو جب پی ایم نرند موڈی اور شیوراج سنگھ چوہان کی ملاقات کا جو فوٹو باہر آیا تھا ملاقات میں جو بیٹھک ویوستہ تھی جس میں دوسرے مہمانوں کے مقابلے شیوراج سنگھ چوہان اور نرند موڈی کے بیچ جو دوری دکھی تھی اسی دوری کی وجہ سے کیلاش وجہ ورگیہ کا یہ بیان آیا ہے اگر یہ دوری نہ دکھی ہوتی تو شاید یہ بیان انہوں نے نہ دیا ہوتا شاید ایسا بلکل نہیں ہے کیلاش وجہ ورگیہ کے اس بیان کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کے انشاثن اور کیڈر کو دھیان میں رکھ کر نکالنا چاہیے کیلاش وجہ ورگیہ نے ورطمان میں شیوراج سنگھ چوہان کو اپنا نیتہ مانا ان کے کام کی تعریف کی لیکن جب وہ بھوش پر مطلب دوہزار تئیس پر بولے تو انہوں نے کہا کہ یہ کالپنک پرشن ہیں کوئی جوتش آچاری نہیں ہوں جو بتا دوں کیلاش وجہ ورگیہ نے پارٹی لائن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کہا جب دوہزار تئیس کے چناؤ آئیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنصدی دل اور کینڈری چناؤ سمیتی ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون مد پردیش میں سی ایم کا چہرہ ہوگا اور کس کو ٹکٹ ملے گی لیکن کیلاش وجہ ورگیہ کے اس بیان سے یہ ضرور صاف ہو جاتا ہے کہ مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کی کرسی فلال خطرے میں نہیں ہیں اور وہ شاید دوہزار تئیس تک مکہ منتری بنے رہیں گے ہمیں دی دیئے اجازت اپنا دوستوں رشتہ داروں اور آس پاس کے سبی لوگوں کا خیال لکھئے گا شکریہ